السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آپ کا اس آف لینڈ کلاس میں ایک بار پھر خیر مقدم ہے تو ہم آج اس کو اس پوئیم کو فینشنگ ٹائچ دیں گے اور آج اس کی ہم وہ questions کریں گے اس کے تو سب سے پہلا question ہے growth of a tree is a long process killing of a tree is a longer process do you agree یعنی question پوچھا جا رہا ہے کہ جو growth of a tree ہے جو پیڑ کا بڑھنا نشنمہ پانا پھر پھولے پھول سائز میں grow کرنا branches نکلنا باقی چیزیں تو یہ ایک long process as we know اور killing of a tree is a longer process تو پیڑ کو مارنا یا کاٹنا اسے بھی بڑی ایک process ہے do you agree اب ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو حقیقت ہے کہ tree کو بڑھنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے زمین سے نکل کے پھر اوگنا پھر سائز تک پانچز نکالنا پھر اور چیزیں تو ایک لمبا process ہے لیکن کارنے کا جہاں تعلق ہے مارنے کا جہاں تو تعلق ہے وہ ہم پر depend کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے ماریں یا تو ہم اگر ہم چاہیں تو اس کو ایک ہی جھٹکے میں ہم ہٹا سکتے ہیں اس کو اپروٹ کر کے کھاڑیں گے روٹ سے تو ہو گیا ختم یا دیرے دیرے ہم اس کے پہلے branches کھاڑیں گے پھر دیرے دیرے اس کا جو بارک ہے اس کی چھال جو ہے وہ کھاڑیں گے دیرے دیرے یہ سوک جائے گا پھر گر جائے گا یا پھر اسی طرح اس کے روٹس کھاڑیں گے پھر بعد میں وہ گھڑا بریں گے تو یہ اس طرح سے ایک long process ہے تو اسی طرح سے crime جو ہے جہاں جو یہ use کیا ہے اس نے پوئیٹ نے پوئیم میں crime کو بھی ہم اگر چاہیں تو ایک جھٹکے میں بھی ہٹا سکتے ہیں لیکن اس کی وہ جو باقی چیزیں رہتے ہاتی ہیں پھر وہ پھر grow کر سکتے ہیں تو اس کو ہم دیرے 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 اس سے جب تک نہ ہم اس کو پوری طرح سے ختم کریں گے تب تک وہ ختم نہیں ہوگا تو اس question کا answer ہم اگر لکھنا چاہیں تو اس طرح لکھ سکتے ہیں it is true that growth of a tree is a long process but the killing of a tree can't be said to be a long process it depends upon how we are trying to kill it we can kill it with one stroke if we take it out from the roots but if we chop its branch or tear its bark it can begin to grow again after some time جو مانے کال آف کو کا اسی طرح question number two ہے how has the tree grown to its full size list a word suggestive of its life and life and activity اب دیکھیں کی کس طرح سے یہ process کیا ہے the tree has fed upon the crust of the earth it has absorbed the sunlight air and water for years thus it has grown slowly into the huge size وار 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 کل زمین تلی کرا حسل غزہ گڑا نوریشمنٹ پچھتہ پانواتر نیرہ تم پچھتیم کرا sun light air absorb کرا sun light پت کرا بریک carbon and oxygen oxygen کرا release carbon کرا پنی غزہ خطر استعمال پچھوار وار بڑا برانچز یعنی یہ ہے ایک ایکٹیوٹی ہے یہ اسی طرح question number third ہے what is the meaning of bleeding bark what makes it bleed bleed means خون بہنا تو ہم یہاں پہ use کیا ہے شاعر نے ایک جگہ its bleeding bark یعنی اس کی جو چھال ہے وہ bleed کرتی ہے تو اس کا مطلب خون تو نہیں آتا ہے اس سے لیکن کیا ہوتا ہے the bleeding bark means that part of the tree when it has been chopped and the sap is oozing from it اس میں سے وہ sap نکلتا ہے وہ rust نکلتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے اس کا blood تو وہ ooze out ہوتا ہے باہر نکلتا ہے the bark bleeds when the tree is hacked or chopped تو وہ کن جائش ہے کتابر دو والا کنیل اس کلیس پت راؤن یا لہا تو وہ کتابر پہرکن یا دویدوی آتا ہے اس رس پکا so that is called bleeding bark انسان اگر زخم دیمو تاس نیر خون تو کلیس اگر زخم دیمو تاس نیر سیپ رس تو سوشہ سانتی مکسو یہ ہے ایک اسموک blood اسی طرح question number four ہے the poet says no in the beginning of the third stanza what does he mean by this اگر جائشونا last is pretty but the third stanza starts was no یعنی no should use کرا کتا ہے اس کور ختم پچھوانا سو کیا کیا شوٹہ کارون the poet means to say that a tree can't be killed even by hacking or shopping it it can it has to be uprooted completely ایک question ہے what does the poet mean by the earth cave پچھوانا اگر جائے سو ارث cave اگر جائے سو دو بھی شروع ہو بشتو با ارث cave the poet means the cave like part of the earth which holds the roots of the tree اسموز مول شروع ہو جائے کلی سو دو بھی what according to the poet can kill a tree کش چیز کلی پور پویٹ مارا ہے بشتو کیا شر to kill a tree it has to be uprooted completely it should then be left to wither in the sun only then can it be killed تیوشو یہ لئے سکول سٹایاں تیشو پچھواریس کال سو سبزار روزان نا یو تاین یہ پور ختم گاستا پاس ما تو تاین شیطاو نیر ہے پویٹ بی کسی شو بی آخ question number seven gosh how do you find the style how do you find the style employed by the poet in the poem read the poem once again بشتو the poet has employed a hysterical style he means to say that trees will continue to grow in spite of the man's all efforts to kill them he hysterically says that in order to kill the tree completely it has to be pulled out from the roots but should men be so cruel and thoughtless that that is the question یہ شیطایرکل یعنی یہ شاک تنزیہ انداز مجھے یوز کرا کہ کسی پوریٹ پہ جیش کول کرنی اچھو نہیں مطلب کول کرن کی یہاں اس کا مطلب ہے evil evil کو ختم کرنا اور اب اس میں ہے ایک question last beginning with the title what are the words and images that are suggestive of violence in the poem یہاں اس میں ہے violence حنسہ حنسہ تشدد کہ ان جسے مال کرنی کرتاو اسے وہ تو کیا کیا ہے وہ کہاں نمبر ڈی نمبر ڈی ڈی کل تشدد یہاں جیب ڈی 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 تو ، راباً ڈای大家都 ڈای 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 ڈ شایر قبول کن、 تو ، ہے جو اس نابط میں پوری طرح af اٹھなんだ یہ سapterی در دiction compartند ہے، چاہر دعت کنےً کی بیولند ، خواسط سے نی�兒و اٹھوڈی وonnائے لیولند ، خورشنا علی ووی رات ، خواب ، بیرند ، کتیل ، ، خورش Holzttے ، خواب و بهتر جو ڈای مشاہل محق Näری ہیں ،Par بیگن ہے ، برای خواب Stretch была Presents او袴 پر یورW پویم تینکیو